اور اللہ کی قسم یہ جو ہم میند کر رہے نا یہ سب تقدیری ہے اس کا کوئی تعلق ہے ہمارے وہ ایک دہات میں نا وہ ہم جاتے ہیں جماعتوں میں تو زمین میں ٹیپس لگے ہوتے ہیں نا تو ہم نلکہ کھول کے پانی لے لیں تو کچھ بے وقوف آئیوں نے کہا نلکے میں اتنا پانی تو بجارہ شہر تھے سو نلکے خریدیا کہ چاکہ میرے نلکے بھی پانی آئے جب نلکہ زمین میں گھڑا پانی نکلے تو اس کو پتہ نہیں نیچے پائپ لائن ہے اوپر ٹھینگی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے میرے پیارو دنیا تقدیری ہے کوئی آدمی اپنی میند سے دنیا نہیں بنا سکتا پچاس ہلاس سال پہلے مسلم کی روایت ہے اللہ نے ایک غلم بنایا اور کیا لکھو اس کو سب کچھ لکھ چکا ہے یہ صرف ہم خامقہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہماری میند سے ہماری دنیا نہیں میند تو آج تک کسی کی بنتیں نہیں دیکھتی کسی نے دو تین سال میں بنا لی ہو تین سال وہ فقیر رہے گا اور اس میں ڈپریشن ہو جائے گا میں اتنا بناتا تھا میں ایک دیفنس میں آدمی سے ملا اس نے پہلے بیوی کو مارنے ہی کوشتی تین بچوں کو مارنے کریں تو بچا لیا اللہ نے مجھے کہا اس پہ گشت کرو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کیا ہوا خیریت کہا میں یوں تھا میں اس فیکٹی میں مینجر تھا یوں تھا میرے ہاتھ سے وہ سات پانچ کروڑ مہینے کے گزرتے تھے تو میں نے کہا آپ کیا ہوا کہا کب میری سہلی سے مہینے کی ہے میں کہا ہم صرف پچھس لاکھ کر رہے ہیں میں کہا پچھس لاکھ آپ خودکشی کرنا چاہتا ہے کہاں میرے مجھے کافی نہیں میرے پیانا جو اللہ بردت نکالتا تھا پچھس لاکھ بھی کچھ نہیں ہوتا اور برکتوں میرے لہور میں ایک ریڈیو سبزی والا رہت پھل والا اس کی تنخواہ سترہ ہزار تھی کہتا ہی میں سترہ ہزار سے بیس ہزار کماتوں مہینہ کی سات بچے تھے سب مدرسے میں فرض حج کیا تھا اور امریکہ کا ساتھ لگایا میں کہا اتنے پیسے کیسے آتے ہیں کہا سیدھ میں پیسے نہیں آتے میرا ایک ایک بلگ پانچ پانچ ساتھ جاتا ہے ہمارا پانچ دن میں بلگ کیوں دھو جاتا ہے برکت مونیلیاز صاحب کی چرپائی ایٹی ایٹی ایس تک چلی ایک شرلنکہ نے سعودی رمیر میں نے اس کی گاڑی ترہ دیکھا تو اس نے سکس ہنڈیڈ تھاؤزن مائلز کیا تھے میں کہا مولوی اس کو نظر نہ لگانا میری نظر لگی ہو گاڑی کھارا سکس ہنڈیڈ تھاؤزن مائلز انجن کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی انجن ریپیئر نہیں ہوا آج برکت ہی نہیں میرے پیار اس لیے تبریک کا کام ہے میرے پیاروں مسلمانوں کو اپنے کام پہ لانے کا کام ہے ہم اس کام کے نہیں آئے اگر آپ میں سے کسی کو باپ نہیں لے جاؤ جب بیٹا جا کے ریجلنٹ سے ہارٹ سجری سیکھ کے ہو اب آپ نے ہارٹ سجری سیکھ لی اور ماں باپ ہاں سوچ رہے ہیں کہ بچہ ہارٹ سجن بنے گا اور ایک آپریشن کے دس ہزار ڈالر ہیں انشاءاللہ مہینے میں دس آپ دس آپریشن کرے گا ہنڈر تھاؤزن ڈالر ملے گئے نیا مکان نیا گھر اب بچہ نے کہا امہ مجھے ڈگری مل گئی ایفار سی ایز بن گیا اب ماں باپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈالرز اس پر فرض کیے اب انشاءاللہ ہارٹ سجن بنے گا ہنڈر تھاؤزن ڈالر پر مند آئے گی کیا لائف ہوگی بچہ آیا کھٹ کھٹ آیا اممہ میں آ گیا کیا ہوا بیٹا اممہ میں نے پنکچر بھی دوگان کھول دی باتاو اممہ باپ اس کا کیا کرنے مارے گیا ماشاءاللہ یہ آ گیا امریکہ کمرشنل لائسنس دین جہاز اس نے لائسنس دین گا اممہ باپ اس پائلٹ بن گیا میں آ رہا ہوں پاکستان اممہ باپ اس نے کہا چلو کمرشنل لائسنس بن ہے بیس ہزار ڈالر دل خیر آ کر پڑھنے گا اممہ میں نے رکشہ کھر لی باتاو اس کو اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا رکشہ چلانے والے کا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پائلٹ کی رکشے والے کی کوئی میچ ہے لیکن انبیاء کے کام کی اور کسی کام کی کوئی میچ نہیں ہے اللہ پران میں کہہ رہے ہیں میرے ربیم کو بتا جی کل حد ہی سبیت ان کا یہی کام ہے ان کا یہی بس کام ہے حد ہی یہی راستہ ہے اضواللہ لوگوں کو اللہ کی طرح بنانا ہم میں سے روزانہ کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں اضواللہ کتنے لوگ کرتے ہیں آج کتنے لوگ کو دعوت دیں اللہ بسیرہ دن پورے یقین کے ساتھ کہ تمہارے دنیا آخر کے مسئلے اسی کام سے خلوں گے اللہ بسیرہ دن یہ تمہارا بھی راستہ ہے اور جو تمہارے ہیں میرے نبی جو تمہیں رسول مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے باقی ساری نیسیٹیز ہیں ایک آدمی باثرومیں پشاپ کر لے گا وہیں بیڑی آٹھ ہیں ڈبلیو سی پکڑ کے میں یہی رہوں گا پاگل آجو نہیں باثروم تو نیسیٹی کی جگہ ہے فارغ وہ بہر آج یہ دنیا ہے میرے گاروں یہ نیسیٹی ہے اگر ہم زیادہ کمال لیتے ہیں تو یہ ہم کسی اور کا کمال ہیں ہمارا ریس ہمارے ایک دبائی سے ایک پتھانگی رہا ہے پانچوں سور سے دھڑ کر کے دھڑم نیچے پسارے دھڑتے ہیں دفانسہ مٹی جاتھ اٹھ گئے پھر آپ بلیڈ بلیڈ کہا کیا ہوئے اللہ نے بچا لیے کرامت ہوگی ہے صدقہ دو کہا کیا کہنے کہا سب کو کولڈرنگ پھلو اسے کولڈرنگ منائی دس مدرہ بیٹھ کے پھت پی اور کولڈرنگ ختم کی اور وہی مل گیا اللہ تعالی نے کہا تھا جب تک کولڈرنگ نہیں بیگرس کو موہتر ہے ہمارے کسیز آپ جنازہ دھولارے تھے کہا آؤ لہور میں آؤ در دکھاؤں کیا ہوا کہا در دیکھو مو کھولا جنازے کے مو میں ایک نوالہ تھا تو کہا دیکھو اس کی تغذیر نہیں کیا تھا اللہ نے حلق میں جانے لیے باہرے کتا دیا ہم جب تک تغذیر کی روٹی لکھائیں اللہ کی قسم کوئی ہمیں مار دے سکتا لیکن حضور صلی اللہ جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے سے معاملہ کرے گا تم ڈگری سے پڑھنا چاہو گے اللہ اس سے پالے گا تم فیکٹری سے پڑھنا ہے اللہ اس سے پالے گا اور تم حضرت محمد صلی اللہ کی طریقے سے پڑھنا چاہو گے موسم کے کھا بھائی جنید عمشد اور میں کوئٹہ گئے تھا تو جب کوئٹہ پہلے تو پہلے پہنچے جنید میں تو تو کوئٹہ والے پہلے میں بھی بڑھا عرصے بعد جنید بھی گیا تھا وہ انہوں نے کسی نے بخرا لیا کوئی دنبا لیا کوئی ویرن لیا کوئی تیتر کوئی بڑھے میں نے کہا جنید بھائی یہ کیا اور نے کہا صحیح دے رہ لے دیں کچھ نہیں ہو رہا ہم نبیوں کے کام کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے تو چالیس سال ایک ہی کھانے گایا تھا ہم انشاءاللہ ایک دن میں چالیس کھانے گای میرے بیارے اس عمد چیز ساتھ تو اللہ کے معاملہ ہے چالیس سال بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا اللہ نے ان کو منوصلوہ جنت سکھ لیا ہے چالیس سال بادل ان کے ساتھ چلتے ہیں یہ عمد تو اللہ کو شخصیٰ دا پیانی ہے کیوں اللہ اس کو ایسے پالیں گے جیسے حضرت حضرت ابحیم اسلام کو آگ میں پالا ایسے جیسے یونس اسلام کو مجھنی کے پیٹ میں پالا اللہ ہمیں پالیں گے لیکن میرے پیاروں پہلے نبیوں کا کام کرنا پڑے گا آج ہم نبیوں کا کام نہیں کر رہے پہلے کس کس کامیں خواب و خواب اپنی تقدیری زندگی پر میند کر رہے ہیں جو تقدیری ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے ایک دو گزارش مجھے جو فائدہ ہوا ہے اور جو میں نے دنیا میں دیکھا دیکھو اس کام کا اصل مقصد کہ ہے اس کام کا اصل مقصد ہے کہ ہم دائی بن گے ہم دائی بن گے سارے یہ دیکھو ایمبیسٹر آف پاکستان آتا ہے نا امریکہ اس کو فری گھر ملتا ہے سومنگ پول ملتا ہے اس کے بچوں کی پڑھائی فری ہوتی ہے میں گیا ایمبیسٹر آف امریکہ سے میں نے ایو ایسے سے ایمبیسٹر بنے گا ساری فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے جب یہ مرے گا تو قرآن کہتا ہے یہ گھورا اگر ڈرے گا تو فرشتے کیا کہیں گے اللہ تخافو واللہ تحضنو گھبراؤنی ڈراؤنی نحن اولیاء فی الحیات دنیا فی الاخرہ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوتے تھے نظر نہیں آتے تھے اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں فرشتے اس کے ساتھ اللہ کے امبیسٹر بن جائیں دعائی بن جائیں اس کے لئے کہتے ہیں دعائی کون ہوتا ہے میرے پیاروں بزنسمن تو ہوتا ہے جو روزانہ بزنس کرتا ہے کرکٹر روزانہ آٹھ گھنٹے گراؤن پر پریکٹس کرتا ہے دعائی کون ہوتا ہے جو روزانہ میرے پیاروں دعوت دیتا ہے پہلی نیت کریں آج کے بعد سویں گے نہیں جب تک دعوت نہیں دیں گے کون کون نیت کرتا ہے دعائی بننے روزانہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ سین گھنٹہ اور یاد رکھیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جو بیان کر رہا ہوں روزانہ جو آپ آج پان بیانات کرا رہے ہیں محرانہ یوسف صاحب فرماتا ہے یہ سو فیصد بگڑنے کا رستہ ہے بیان کرنا آدمی میں تکبر لاتا ہے میں تو شاید خوش قسمت ہوں یہ مجموع چھوٹا ہے مجھے سیونٹی ایٹی تھاؤزن ہنڈی تھاؤزن کی آلت ہے لیکن میں بھی پکا بگڑنے کے رستے پہ آپ لوگ سب ہدایت کے رستے پہ اور قرآن میں کنی نہیں کہا بولنے والا ہدایت پہ ہاں بولنے کے عمل کو بڑا کہا لیکن قرآن نے کہا جو بات کو اللہ کی اور سے سنتا ہے اور جس پہ عمل کرنے کوش کرتا ہے یہ ہدایت یافتا ہے سننا دو کان اس لیے دیں زیادہ سنو بولو کم جو زیادہ سنتا ہے بولتا کہا میں اللہ اس کو بہت جلدی ہدایت دے تو میرے پیاروں پہلے کسی دیکھو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا بچوں سے میں آپ کو کہ میرے ساتھ جم چلو جو آدمی دن جم میں تھکے گا نہیں وہ مسئل نہیں بنا سکتا جب تک چیہیں نہیں نکلیں گے اس کے تب تک وہ اندر کچھ نہیں بنا سکتا جو آدمی جوگنگ میں تھکے گا نہیں وہ اسٹیمنہ نہیں بنا سکتا جو آدمی دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کے نور نہیں ملے جو آدمی نماز میں نہیں تھکے اس کو نماز